قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لئے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے قرآن مجید اور اسلامی ویڈیوز لوگوں تک پہنچانے کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے اس لئے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ میں بیل کا آئیکن آئے گا اس کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آج کا سبق لیسن نمبر ٹین ہے سکون یعنی جذب اس کی مشک کرنی ہے جذب والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور اس میں حروف کلکلہ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے حروف کلکلہ پانچ ہیں جب بھی یہ ساکن ہوتے ہیں یعنی جب ان کے اوپر جذب ہوتی ہے تو ان پر کلکلہ ہوتا ہے آئے ناظرین شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ بازبر اب با پہ کلکلہ ہوگا کیونکہ حرف کلکلہ میں سے با آرہا ہے حمزہ بازبر اب اب ب یہ جو دوسری آواز اس میں آ رہی ہے کلکلہ کی آواز ہے جس طرح میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں گا جب ہم گیند دیوار پر مارتے ہیں وہ پھر ٹکرا کر واپس آتی ہے اس طرح سے کلکلہ کی آواز بھی تھوڑا ڈبل ہو کر واپس آتی ہے حمزہ بازبر اب حمزہ بازر اب حمزہ بازر اب حمزہ با پیش اب 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 ساتھ ساتھ میں آپ رپیٹ کریں حمزہ تازبر ات اب تا پر کلکلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حروف کلکلہ میں ایسے نہیں ہیں حمزہ تازبر ات حمزہ حمزہ تازبر ات حمزہ تازیر ات حمزہ تازیر ات حمزہ تا پیش ات حمزہ تازیر ات حمزہ تازبر ات ساب پر بھی کلکلہ نہیں ہوگا حمزہ تازیر ات 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 ہیں تو جب بھی ان کے اوپر جزم ہوتی ہے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا اس پہ کل کلہ ہوتا ہے حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج ساتھ ساتھ آپ ریپیٹ کریں حمزہ جیم پیش اج حج اج 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 او ج ج حمزہ حبر اخ حمزہ حزیر اح burst حمزہ ہا پیش اخ 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 اس پہ کل کلہ نہیں ہوگا موٹا پڑے جائیں گی کیونکہ غروف مستعالیہ میں سے ہیں خواہ پور پڑے جائیں گی حمزہ دال زبر ادھ دال پہ کل کلہ ہوگا حمزہ دال زیر ادھ ہمزہ دال پیش ادھ 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 دال پہ کل کلہ ہوگا زال پر کل کلہ نہیں ہوگا زال نرمی والا زال ہے حمزہ زیر از حمزہ زیر از حمزہ زیر از حمزہ زیر پیش از 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 اب ناظرین یہاں خیال رکھیں یہاں جب را کے را ساکن ہو تو پیشل حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑا جائے گا اور زیر کی حالت میں بارک پڑا جائے گا یہاں پر بارک ہوگا ار 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 حمزہ زیر از حمزہ زیر از حمزہ زا پیش از 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 ایسے نہیں پڑھنا ہے از 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 وہ غلط ہوگا کیونکہ اس پہ کل کلہ نہیں کرنا ہے از 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 حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ ساد زبر اس حمزہ ساد زیر اس حمزہ ساد پیش اس 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 ساد پور پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا حرف مستعالیہ میں سے ہے موٹے حرفوں میں سے غاد بھی موٹے حرف میں سے حمزہ داد زبر آدھ حمزہ داد زیر ادھ حمزہ داد پیش ادھ اس پہ کلکلہ نہیں ہونا چاہے آدھ دیدھ اودھ پڑھا جاتا ہے طابی غروف کلکلہ میں سے ہے اس پہ موٹا بھی پڑھا جائے گا اور اس کے اوپر کلکلہ بھی ہوگا حمزہ داد زبر آدھ حمزہ داد زیر ادھ حمزہ داد پیش ادھ آدھ ادھ ادھ حمزہ داد زبر آدھ حمزہ داد زیر ادھ حمزہ داد پیش اوز از از اوز اسی طرح آخر تک آپ مشک کریں انشاءاللہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو یہ کلاس اسچے سے آ جائے ناظرین یہ تھا آج کا لیسن سکون یعنی جذب جذب والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں جس پر جذب ہوتی ہے اس کو ساکن حرف کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی کلاس میں دعاوں میں یاد رکھنا تیک کیر خدا حافظ قرآن کریم کو آن لائن سیکھنے کے لیے لرن قرآن لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کلاس کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں